تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں کاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں دیس میں آج کل چرچہ ہے پہلے پابری مسجد، گیان بیارپی، مطرہ ادگاہ مسجد چرچے چلتے رہتے ہیں وہی فرقم پرست ذہنیت ہے جو مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ انجان لوگ ہیں جانتے نہیں ہیں یہ بلکل بے پڑھے لیتے لوگ ہیں انہیں اسلام کو پڑھنا چاہیے اسلام کا وصول ہے کہ کسی دوسری جگہ کو اجار کر کسی دوسری جگہ اسلام کی مسجد نہیں بن سکتی اگر بنے گی تو مسجد نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہمارا دعویٰ ہے جتنی مسجدوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان میں کوئی دعویٰ اپنے جگہ پر صحیح نہیں ہے بابری مسجد کے بارے میں بھی صحیح نہیں تھا سپنے بوٹ نے فیصلہ دے دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے کسی نابر رام جنم بھومی کا مندر توڑ کر کے وہاں مسجد نہیں بنے ہم اس کے اپن مطمئن ہیں انہوں نے فیصلہ اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر دیکھ کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں مسجد مندر بنانے کے لئے لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں آج مندر بننا ہے یہ رام جنم اسطحان نہیں ہے یہ بابری مسجد ہے کسی مندر کو توڑ کر کے یہ مسجد نہیں بنے گی ہمارے دل میں پہلے ہیں کوٹ نے آپ کہہ دیا مسجد کا بھی سروے ہوگا سمجھ سے کہا ہوتا ہے سروے تو بابری مسجد کا بھی ہو چکا ہے سروے ہی نے پھلے بتایا تھا کہ یہ مسجد مسجد ہے یہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنے گی سروے کیا ہوتا سروے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا مسلمانوں کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے نہیں نہیں چھوڑنا چاہیے آخر تک دالنا چاہیے کوٹ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ہماری زمین میں دہر نہیں ہے تو پہلے کوٹ کا فیصلہ آیا ہے بابری مسجد کے طرح اسی طرح یہ بھی اگر فیصلہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ صحیح آجائے میں کیا بات ہے یہ تو فیصلہ دینے والوں کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت بیٹھا ہوا اور جو فیصلہ دے وہ صحیح فیصلہ دے دے کیا کہہ جائے گا ہم اس فیصلہ کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں یعنی قانون کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے اس لئے کہ قانون جب یہ کہہ دیا کوٹ نے کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئے تو پھر مسجد کو مندر کو دینے کا یہ کچھ فیصلہ صحیح نہیں ہے سنگ کے ایک نیتہ ہندریس کمار وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندو کے بیچ میں جو بھی بیوادت اسطحان ہے مسلمانوں کو سوئم دے دینا چاہیے یہ ہندو یہ کوئی چیر نہیں ہے یہ ہر چیر میں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے کیوں میں دوسرے کو نہیں سوال یہ ہے کہ یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں مندر تھا توڑا گھر بنا کیا گیا ہم خود کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ہے اسی ہو نہیں سکتی کہ کسی دوسرے کیوں نے کو توڑ کر چاہتے ہیں ہم ہم سکتے ہیں یا تو اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو توڑا آپ کیوں مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنا گھر دے دوں میں تمہیں دیتا ہے قانون مجھے اس چیز کی جائے دیتا ہے کہ میں اپنی ملکیت کو کسی دوسرے کو دوں یا دوں میرا جی چاہے دوں چاہے نا کسی دوسرے کی کوئی مسجد ہے کسی دوسرے کی کوئی مسجد ہے